بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گلگے بلتستان افیرز اور میں ہوں آپ کا محضبان احسن رضا ناظرین گلگے بلتستان انتہائی خوبصورت وادی اور دنیا میں جانا مانا علاقہ پاکستان کی خوبصورتی کو چار چان لگانے میں گلگے بلتستان کا بہت بڑا کردار ہے اور گلگے بلتستان کی خوبصورتی کی بات کریں تو ہر کوئی گلگے بلتستان کی خوبصورتی سے متاثر ہے اور سیاحت کے حوالے سے یہ علاقہ بہت زیادہ جانا جاتا ہے جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس کی سیاحت کے حوالے سے بہت زیادہ بات کرتی ہے پروجیکٹس کی حوالے سے بہت زیادہ بات کرتی ہے کیونکہ گلگل بلتستان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے ترقی کا اور آگے بڑھنے کا اور پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ وہاں پر زخائر موجود ہیں لیکن انفرچنیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتا ہے لیکن ان تمام چیزوں کو وہاں پر امپلیمنٹ کرنے میں بہت سی مشکلات آتی ہیں اور ابھی جو ماحولیات بدل رہے ہیں کلین این گرین پاکستان کی بات کی گئی لیکن ماحول بدل رہا ہے کلائمٹ چینج کے حالات جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور ابھی جس طرح گلگل بلتستان میں گلیشئر پگلنے کے واقعات بھی ہوئے تو ان تمام موضوعات کو آج کے پروگرام کا ہم حصہ بنائیں گے اور ماحولیات کے اوپر بات کریں گے اور ٹوریزم کے حوالے سے بات کریں گے جناب منیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہیں ماہر ماحولیات اور سیاحت ہیں بہت شکریہ منیر احمد صاحب سب سے پہلے تو سر میں ماحول کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمیں کلائمٹ چینج کے حوالے سے بہت سارے معاملات ابھی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور گلگل بلتستان ایک بہت ہی خوبصورت وادی بہت خوبصورت علاقہ بہت زیادہ پوٹینشل رکھنے والا علاقہ لیکن جو ابھی وہاں پر گلیشئر پگلا اور جو حالات آپ کے سامنے آئے تو کیا وجہات ہیں کہ ہم اس ماحول چینج کو کابو نہیں کر پا رہے ہیں گناہری بات یہ ہے حسن کہ یہ حکومت کی ویل کے اوپر ہوتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن کام ہم اتنا نہیں کرتے ہیں ہمارے شاؤٹ آؤٹس تو اتنے ہوتے ہیں کہ کیٹو کی چوٹی ہل جائے لیکن کام اتنا ہے کہ وہاں پہ جو گند پڑا ہوا ہے ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے یہ میں مثال کے طور پر دے رہا ہوں اس کو میٹاپورکلی دیکھا جانا چاہیے اب پچھلی حکومت کے دو بڑے اہم منصوبے تھے بلینٹری سنامی اور کلین این گرین پاکستان اور وہ اسی طرح سے ایمپلیمنٹ بھی کیے گیا اور اس کے لئے سپیشل فنڈز جو ہیں میچنگ گرانٹس ہر یونٹ کو دی گئی اور خاص طور پر گلگل بلتستان کو تو کافی پیسے دیئے گئے اور پچھلی حکومت نے کافی ان کو انشور کیا کیونکہ ان کی اپنی حکومت تھی ان کی بیبی حکومت تھی یہ تو ان کا تھا کہ یہ نئے لوگ آئے ہیں پڑھے لکھے لوگ کافی اس کے اندر آگئے ہیں گلگل بلتستان کے اندر تو ان کو سپورٹ کیا جانا چاہیے یہ ایک بڑی بیس ہے سابق فیڈل گورنمنٹ کے لئے لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ایک ہوتا ہے کام کرنے کا طریقہ اب وہاں پر جو گلگل بلتستان کے جس کو کہنا چاہیے سکھا راجل وقت ترقیاتی منصوبے بنانے والے جو لوگ تھے ان کو آن بورڈ بھی نہیں لیا گیا ہوا یہ ہے کہ آپ کی سیاسی حکومت بیوروکریسی کو چلاتی ہے اور بیوروکریسی جو ہے وہ سیاسی جو ایجنڈا ہوتا ہے پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے اس کو لے کے چلتی ہے ہوا کیا کروڑوں روپے کی فیزیبیلٹیز جو پہلے بنی پڑی ہوئی تھیں پچھلی حکومتوں کے درمیان ان کو نکال کے ری شفل کر کے کروڑوں میں اپنے احباب کو دے دیا گیا اور انہوں نے کچھ اس پہ نہیں کیا اب مجھے یہ بتائیں کام کرتے ہیں تو آپ بہت سارے کروڑ بچا سکتے تھے لیکن آپ نے وہ نہیں کیا پھر ایک ایجنڈا تھا پاکستان کا اور بلینٹری سنامی کا ایک تو اس طرح سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا یہ دعویٰ بھی رہا ہے بلینٹری سنامی کو پوری دنیا نے سرہا بھی ہے بہت سرہا ہے دیکھیں اس میں قطن مجھے اقلاف نہیں ہے ملک امین اسلام صاحب ہمارے بڑے پرانے دوستوں اور ہم ان کو نائٹی سیون نائٹی ایٹ سے بہت پرو ایکٹیو رول ادا کرتا دیکھ رہی ہیں لیکن وہ کچھ رپورٹس ایسی ہوتی ہیں جو آپ حکومت جو ہے وہ انٹرنیشنل اداروں کو پیش کرتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ادارے آپ کو ریمارکس دیتے ہیں یا آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں سراحتے ہیں لیکن کیا وہ ریل ڈیٹا کے اوپر مبنی ہے کہ نہیں ہے ایک صورتحال آپ ایک چیز لگا رہے ہیں ریسٹور کر رہے ہیں لیکن گلگت بلتستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو illegal tree cutting ہے وہاں پہ دیکھو کتنے کتنے ہزار سال پرانے درخت ہیں پانچ پانچ سو فٹ کے اور کتنے آپ نے خود آپ کو اندازہ ہوگا آپ اس کو کھارتے جا رہے ہیں اس کی جگہ آپ نئے لگا رہے ہیں آپ انسسٹینیبل اربنائزیشن کو پرموٹ کر رہے ہیں آپ وہاں پہ جو green tourism جس کو ہم کہتے ہیں ایکو tourism کہتے ہیں بجائے اس کو پرموٹ کرنے کہ آپ وہاں پہ کنکریٹ اس کے کنکریٹ جنگل بنا رہے ہیں اور لوگوں کو زمینے جو ہیں خریدنے کا موقع بھی فرام کیا جا رہے ہیں جسے وہ دھڑا دھڑا خرید بھی رہے ہیں اب یہاں سے ابھی بھی اس کے اوپر صورتحال جو ہے وہ خشیدہ ہی ہے وہ ہے اب یہ صورتحال ایسن اور جب ایسی صورتحال درپیش ہے ابھی آپ ڈیڑھ مہینہ حکومت گلگت بلتستان کا بہت بڑا ڈیلیگیشن دبائی ایکسپو میں جا کے رہا آپ آج ان سے پوچھیں آپ نے ڈیڑھ مہینہ وہاں پر سکس سیون ویکس آپ نے وہاں پہ سپینڈ کیے بشاہ شاہ دو مہینے آپ ایٹ ویکس سپینڈ کیے ہیں اس کے اوپر کتنے کروڑ آپ نے لگایا ہے تو کتنے ایم و یو سائن کر کے ایگریمنٹس کر کے آپ واپس آئیں دیکھیں آپ یہ برلن جاتے ہیں دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں گلگت بلتستان کے بقیدہ اتنے فنڈز ہیں سیاہت کی پرموشن کے لیے جو ایک کلچر پرموشن کے فنڈز ہیں جو آپ کی انوارمنٹل کنزرویشن کے ہیں یار وہ کہاں لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب سب سے بڑا پروجیکٹ گلگت بلتستان میں گلوف کا ہے جو اس وقت 39 ملین ڈالر کا ہے وہ وفاقی حکومت یو این ڈی پی گرین کلائمٹ فنڈ سے پیسہ لگا رہی ہے وہاں پر لیکن گلوف نہیں رک رہا ہے آپ کو دیکھیں دنیا کے اندر گلوف روکنے کے سکہ رائجل وقت طریقے موجود ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی یہاں پہ ایک جھیل بن رہی ہے اس میں کوئی ایسا میکنیزم بنا دیتے ہیں کہ پانی آہستہ 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 نکلتا رہتا ہے وہ پھٹتی نہیں ہے آپ نے کتنی جھلوں میں کیا آپ کے مور دن 30 لیکس ایسی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ گلیشیل لیک آوٹ برس فلڈز کا جو باعث بن سکتی ہیں آپ نے کتنوں کو اس میں کیا ہے آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے نیت کی کمی ہے اور اتہی اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیریٹی کی کمی وسائل موجود ہیں لیکن ان کا استعمال جو ہے اب یہ دیکھیں کہ آپ کی 10 ویلیز کے اندر گلگت بلسستان کی 10 ویلیز کے اندر کتنا کانفلکٹ چلتا رہا اور وہ ویسٹڈ انٹرس تھا کچھ لوگ کہتے تھے یہ پروجیکٹ ہمارے اس میں آئے ہمارے لوگ کو روزگار ملے گا ہمارے لوگ لگیں گے لیکن دو ڈھائی سال لگ وہ ریزول ہوا اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کانفلکٹ کیوں پیدا ہوتا کچھ کارٹ میٹرز بنا کے اس کے مطابق کیوں نہیں چلا جا سکتا تو یہ بہت سری چیزیں ایسی ہیں جو فنڈز کی نہیں آپ کی صاف نیتی چاہیے ہوتی ہے اور جسرہ کا محول آپ پرانی حکومتوں پر ڈالتے تھے آپ تو انصاف کے اوپر آئے تھے آپ سماجی انصاف دیں گے فلان انصاف دیں گے لیکن اگر آپ نے بھی پہلوں سے زیادہ بری پریکٹس لے کر آنی ہے تو پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ آپ اسی علاقے کے ہیں آپ کے اپنے لوگ ہیں آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ایک اچھا محول جو ہے آپ کا گرین انوارمنٹ ہے ڈیزیسٹر فری انوارمنٹ ہے وہ آپ کے ایکو ٹوریزم کی بنیاد بنتا ہے آپ کم از کم تین چار سو جھیلیں تو آپ کے بلتستان میں ایسی ہیں پھر روڈ انفرسٹرکچر بھی سیپیک کی وجہ سے بنا ہے اور انفرسٹرکچر اس کا روڈ کنیکٹیویٹی بھی دی گئی مختلف جگہوں کے اوپر انڈ آف دے کیا ہے اتنا پیسہ لگانے کے بعد اچھا اس طریقے سے نظر نہیں آرہا جس طریقے سے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن سر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ ماحول سے وابستہ ہیں اور بہت اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں اس کو تو یہ فرمایے گا کہ جو ہمیں اچھا ایسن بات یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ گزر ہے شگر ہے فلان ہے جو لوکل لوگ ہیں وہ اپنی زمینیں کیوں بیچ رہے ہیں دوسروں کو پیسوں کی خاطر آپ اس کو ایک ایک نومک ایکٹیویٹی وہاں پہ جنریٹ کر کے جو انوارمنٹ سے انکورپریٹڈ ہو آپ وہاں پہ کیمپنگ آپ وہ چیزیں کر کے آپ کے جو وہاں پہ سالیڈ ویسٹ آتی اس کو طلب کرنے کہ منصوبے لے کر آپ اسی چیز کو اپنے لئے ریسورس فل کیوں نہیں بناتے ایک بات اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایکو ٹوریسم کی پرموشن کیلئے کام کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ مل کر بھی کام کر سکتے ہیں پھر آپ کو اتنی زیادہ وہاں پر کنکریٹ کنسٹرکشن کی کیا ضرورت ہے آپ کا جو انوارمنٹ ہے اب دیکھیں آپ کے ہاں ٹریکس بہت زیادہ ہیں گلگت بلتستان میں دنیا کا ون آف دی لارجسٹ نیشنل پارک دیولپ کیا گیا ہے اٹالین پروجیکٹ نے اس کو کیا تھا اس کے اندر ٹریکس بنائے گئے تھے کمیونٹی بیس ٹوریسم کے موڈلز بنائے گئے تھے ساری چیزیں تھیں اب وہ کہاں ہیں اٹالین پروجیکٹ ختم ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا بس لپیٹو گھر جاؤ اور ختم کرو مطلب ایسے آپ کا ایک ڈائریکٹرٹ بنا تھا جو سینٹرل کراکرون نیشنل پارک کو اس کا پی سی ون کے تحت جو لوگ اس کے اندر گئے گلگت بلتستان کے اپنے تھے انہوں نے کیا پرفارم کیا ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے تنخواہیں نہیں مل رہی تھیں اب نتیجہ کیا ہے کہ اگر آج کل تو صورتحال یہ کہ لوگ تنخواہ کیلئے کام کرتے ہیں ایک اوبجیکٹیوٹی یا ریشنیلیٹی یا کسی اس چیز کیلئے کام نہیں کرتا حالانکہ میں کہتا ہوں گا اس کے لئے بھی کام کرنا چاہیے لیکن وہ ایک مجموعی اگر ہم بات کریں تو ایک قوم کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے انفورچنیٹ لیکن جب آپ دل سے کام کر رہے ہوتے ہیں اب بشمار ادارے ہم نے دیکھیں کہ جہاں پہ سیلوریز کا چیزوں کا پی سی ون کا گرانڈز کا بڑا مسئلہ رہتا ہے اور ان کے آنے میں لیکن آپ کی پرفارمنس متاثر نہیں ہونی شاید نا اینڈ آف دی ڈیا آپ کو ترہاں تو مل جانی ہے اگر سال میں رکی ہوئی ہیں چھ مینے رکی ہیں یا چار مینے رکی ہیں آپ کو ساری بلک میں ترہاں ہی مل جانی ہے میں نے کئی دفعہ اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے کہ سینٹرل کراک روم نیشنل پارک کا جو ڈائریکٹ ریٹ ہے اس کو سٹرندن کیا جائے ایک بڑا پارک بنانے میں سات سال لگے ہیں اور پاکستان اٹلی ڈیٹ سویپ اگریمنٹ کا پیسہ لگا ہے اس کے اوپر ملینز ڈالرز لگے ہیں خدا کے لیے اتنا پیسہ لگانے کے بعد اگر کوئی چیز بن گئی ہے تو اس کو سنبھال لیں اس کی بنیاد کے اوپر اپنی ٹوریزم کو ڈیویلپ کریں اس کی اوپر ٹوریزم کو ڈیویلپ کرنے کی ضرور ہے بریک لے رہے ہیں واپس آتے ہیں تو ذرا انہی مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے ٹوریزم کی حوالے سے بھی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گے ویلگم بیگ ناظرین گلگل بلتستان کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی تھی اور سیاحت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ٹوریزم کو لے کر منیر صاحب نے بریک سے پہلے ایک ذکر کیا سر یہ فرمائیے گا کہ جس میں آپ نے ٹوریزم کے بارے میں کہا ٹوریزم کے مسائل کے بارے میں کہا تو ایک سسٹین ایبل ٹوریزم ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ سسٹین ایبل ٹوریزم ہوتا کیا ہے کیونکہ عام طور پر عوامی سطح پر اس کا کوئی نالج نہیں ہے اور پھر اس کو ہم کس طریقے سے فروغ دے سکتے ہیں اب ایسن ایکو ٹوریزم یا سسٹین ایبل ٹوریزم وہ یہ ہے کہ آپ ہر جو ساحتی علاقہ ہے اس کی ایک کیرنگ کپیسٹی ہے اور وہ اس سے زیادہ ٹوریزم ایفورڈ نہیں کر سکتا ایک بات تو اتنے لوگوں کو وہاں پہ جانا چاہیے جتنے وہ ایفورڈ کر سکتا ایک بات جتنی اس میں برداشت کرنے کی صلاحیت ہے جتنی اس میں برداشت کرنے کی حمیت اگر میں دس کلو وزن اٹھا سکتا ہوں تو مجھے دس کلو وزن ہی اٹھانا چاہیے میرے اوپر بیس کلو وزن لادیں میرا کوئی نہ کوئی چول ہل جائے گی یہ اسی طرح جو سیاحتی علاقے ہیں ان کی ایک کیرنگ کپیسٹی ہے اگر فرض کرو وہ ایک وقت میں ایک ہزار سیاہوں کو ایفورڈ کر سکتا تو ایک ہزار سیاہ جائیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ہیومن انٹروینشن ہوتی ہے اگر وہاں وہ اس کی بھی اپنی ایک ویلیو ہے یا سمجھ لیں کہ اتنی اس سے زیادہ ہیومن انٹروینشن نہیں ہونی چاہیے دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ آپ وہاں پر کتنا گند پھیلا سکتے ہیں اور وہ جو گند وہاں پہ پھیلے گا ظاہر ہے کہ انسان جائے گا تو انسان پاکستانی انسان سے زیادہ مطلب گندہ بندہ ہم نے پوری دنیا میں سیاہ نہیں دیکھا یہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی پارک میں جاتے ہیں تو آئسکریم کے ریپرز اور چیزیں تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو کہ ہمیں جس کا ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم لوگوں کو یہ بتا نہیں سکتے کہ اگر آپ ٹوریزم ہیں ٹوریسٹ ہیں اور اگر ٹوریزم کو فروغ دینا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ سفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور جس طرح ہم نے مارگلہ ہیلز کی تصویریں بھی دیکھیں اور پھر سوشل میڈیا بھی جس طرح سے گوائیں اب اس میں دو باتیں ہیں آپ دنیا میں جائیں میں نے دو چار پارک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے وہاں پہ گارڈ دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے ایک تو آپ پارک کے اندر جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پر ایک ٹکٹ لگایا ہے ان کو پتا کہ میں اتنے یوروز یا اتنے ڈالرز دے کے اس جگہ پہ جا رہا ہوں اور یہ مفت میں نہیں ہے دوسرا یہ کہتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ نے وہاں پہ جو بھی آپ چیز لے کے جا رہے ہیں لے کے جائیں لیکن واپسی پہ آپ نے چیک کرانا ہے کہ آپ وہ اس کا وہاں پہ چھوڑ کر نہیں آئے ہیں کیامریز لگے ہوئے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ہاں یہ صورتحال نہیں ہے ہم جاتے ہیں سارا گند وہاں پہ ڈال دیتے ہیں جو یہاں سے لے کے جاتے ہیں انٹی لیٹرنگ کیمپینز ہمارے سیاحتی علاقوں میں نہیں ہوتی ایک بات وہاں پہ آپ رہتے ہیں جس ہوتل میں رہتے ہیں کیا وہاں پہ جو آپ کی ڈومیسٹک سویج ہے کیا وہ ٹریٹ ہو رہی ہے ویسے ہی نکلتی ہے اس کا کوئی ایسا کوئی وہ حساب کتاب نہیں بعض جگہوں کے اندر لوگوں نے اپنے انڈرگراؤنٹ ٹینکس مرائے ہیں جس کے اوپر وہ ہوتا ہے لیکن اکثر جگہوں پہ نہیں ہے وہ اسی طرح نکلتا ہے نزدیک کا جو ندی نالا ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے اب وہ جو کلین انوارمنٹ کا کانسیپٹ ہے چیزوں کا اور وہ نہیں اوبزر ہو پاتا اور پھر آپ جب محول کے اندر باہر نکلتے ہیں تو آپ کی انٹروینشن کی وجہ سے وہاں پہ جھومنے پھرنے کی وجہ سے پھول توڑنے کی ہمیں عادت ہے درختوں کو توڑنے کی ہمیں عادت ہے عام سیاہ کی بات کر رہا ہے پھر یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے ایڈگر ٹریکس بنانے کے لئے درختی کار دیتے ہیں تو یہ چار پانچ چیزیں ایسی ہیں جو سسٹینیبل ٹورزم کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں اور ایک اور چیز ہے کہ اگر ہماری گاڑیاں جو ہیں کتنی دھوان چھوڑتی ہیں اور ٹھیک ہے جب آپ فوسل فیول برن کریں گے آپ نے پیٹرول جلانا ہے اگر آپ کی گاڑیاں ٹھیک نہیں ہیں تو اس میں سے جو کاربن ایمیشنز نکلیں گی وہ بھی اس محول کا حصہ بنیں گی تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم ابزورف کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سسٹینیبل ٹورزم یا ایکو ٹورزم کو پرموٹ کر رہے ہیں ایکو ٹورزم بھی اسی سے متعلقہ ہے کہ جس میں قدرتی محول کے اندر جانے کے اپنے طریقے ہیں بتایا جائے کہ ایکو ٹورزم کیا ہے یہی جو پانچ ساتھ باتیں میں نے بتائی ہیں آپ انہی کو اگر بتا دیں لوگوں کو کہ وہاں پہ دھویں والی گاڑی نہیں جائے گی آپ کے جو وہاں پہ آپ لٹرنگ نہیں کریں گے وہاں کا پانی استعمال خراب نہیں کریں گے اور وہاں کے جو ہوتلز والے ہیں وہ سوش جو آپ کا وہ ہے سسٹم کو بہتر کریں گے وہ پانی میں نہیں جائے گا چیزیں نہیں جائیں گی آپ کے جو وہاں پہ سولیڈ ویسٹ نکلے گی اس کو ایسی نہیں پھینک دیا جائے گا تو یہ وہ کانسپٹس ہیں جس پہ سیاہوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جو اس کو نہیں کرتا اس کو اتنا جرمانہ کر دو دنیا میں ایسے ہے وہ فرض کرو آپ نے یہاں پہ گاڑی پارک آپ کو نہیں کرنی تھی آپ نے ایسی روکا دو منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے کہ میں گاڑی کے اندر بیٹھا ہوں ایک دم دو سو تین سو ڈالر جرمانہ کر دیتے ہیں آپ نے لٹرنگ کی آپ کو دو سو تین سو یورو جرمانہ کر دیا دوسری دفعہ آپ لٹرنگ کرتے ہوئے سوچیں گے اگر آپ کا ریزورٹ ہے وہاں پر ہلی ہیریہ میں کسی ایسی جگہ کے اوپر اگر وہ انوارمنٹل یعنی انوارمنٹلی اس کی انوارمنٹلی کمپلائنس نہیں ہے اتنا ہیوی جرمانہ کر دیں گے آپ اگر حد جوڑ کے کہیں گے خدا کے لیے میں ابھی تو جرمانہ دے رہا ہوں اور پھر آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں گے تو یہ وہ کانسپٹس ہیں جن کا پرموٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے منیر صاحب ہم نے دیکھا کہ دنیا میں اب نئے نئے طریقے اپلائے کیے جا رہے ہیں لکھائے جا رہے ہیں کہ اپنے سیاحتی مقامات کو آپ فروغ دے سکیں جیسے ہم پہلے بھی نپال کے حوالے بات کر رہے تھے کہ نپال جو ہے اپنے سیاحت کے حوالے سے جب آف دی کیم راتے ہیں تو اسی طرح بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اب پنجی جمپنگ ہو گیا زپ لائنز ہو گئیں چیئر لیفٹنگ ہو گئیں لیکن گھلکت بلتستان کے اندر اب مواقع بہت ہیں لیکن اس طرح کے پروجیکٹس بھی ہمیں کئی نظر نہیں آئے اچھا دیکھیں ایک چیز ہے جیسے آپ چیئر لیفٹ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں آپ دنیا میں اس طرح کی چیزیں ختم ہو رہی ہیں ہمارے ہاں تو ہیں بھی نہیں نہیں آپ کے ہاں نہیں ہے نا تو یہ بہت اچھی بات ہے نہیں اور آپ کے ہاں ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ پیشو دونا کافی اس طرح کے تو اس کے انوارمنٹل کونسیکوینسز بہت زیادہ ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ کہ اب لوگ آج جیسے آپ کے علاقے نا وہاں پہ پیرا گلائڈنگ ہو سکتی ہے وہاں پہ کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے انوارمنٹل کونسیکوینسز نہ ہوں آپ کے ہاں ایڈوینچر ٹریکنگ ہو سکتی ہے اس کا نہیں ہے لیکن اب بہت سارے ٹریکس ایسے ہیں جس کے اوپر آپ چلیں اور لیکن اب ہم اگر کیٹو بیس ٹیمپ کی طرف چلے جاتے ہیں نانگا پرمد پیری میڈوز یار کیا صورت کر دی آپ نے آپ ہیومن انٹروینشن کا جو ایک کونسیکوینسز ہیں اس کو تو روکنے کا تو بندوبست کریں اگر آپ صرف لوگوں کو لے کر چلنا شروع ہو جائیں اور اس کے جو اس کے انوارمنٹل امپلیکیشنز ہیں اس کو کنٹرول کریں آپ پیسہ کما سکتے ہیں کوئی چیئر لفٹ کی صورت نہیں ہے گلگت بلتستان کے ٹریکس کے اوپر لوگ چیئر لفٹ کیلئے نہیں جاتے یہ جو مری میں اور یوبیا میں کر دیا تھا اس کے بھی بڑے انوارمنٹل کونسیکوینسز ہوئے ہیں اب ہم اصل میں لیکن لوگوں کو فیسینیٹ بہت زیادہ کرتا ہے یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل کرتا ہے اب یوبیا کی طرف کوئی ایک بہت بڑا فان لینڈ بنا دیا گیا تھا اب وہاں پہ بجلی تو نہیں ہے لیکن ساری مشینیں وہاں پہ جو چل رہی تھی وہ ڈیزل پہ چل رہی تھی کیا اس کا انوارمنٹل کونسیکوینسز نہیں ہو رہا تھا پھر اتنا بڑا جوائلینڈ یا فان لینڈ بنانے کے لیے آپ نے کتنے درخت کٹے ہوں گے اگر انہی کو بچوں کو لے کے انہوں کے کہوں کہ یار ہم ایک ٹریکنگ پہ جا رہے ہیں قدرتی ماحول کے حوالے سے اسی میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہم کھائیں پیئیں گے بھی سارا کچھ کریں گے اٹھائیں گے اپنے تھیلے کے اندر واپس گاربیج ڈالیں گے اور اپنے ساتھ واپس لے کے بھی آئیں گے اپنے ساتھ آپ بچوں کو ہیلڈی انوارمنٹ کے اندر لے جا کر ان کو جو قدرتی ماحول ہے اس کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں جب آپ قدرتی ماحول کے ساتھ اپنے بچوں کو خود کو انگیج کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی دماغی صلاحیتیں بہتر ہو جائیں گی آپ کی فیزیکل فٹنس بہتر ہو جائیں گی آپ وہاں پر بھی جا کے آپ چرگے کھا کر اور کڑائیاں کھا کر واپس آ جاتے ہیں اور اگر آپ نے یہی کام وہاں پر کرنا ہے تو بھائی وہ کام شہروں میں بھی ہو سکتا ہے وہ کام شہروں میں کر لیں نا آپ نے وہاں پر جوائی لینڈ اور فان لینڈ بنانے کی کیا ضرورت ہے اب وہ چیئر لیفٹ جو ایوبیا والی ہے اس کے آپ کو دیکھیں کہ کتنی دفعہ اس کا ہوا ہے کہ کبھی خراب ہو گیا کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا کبھی کوئی چیز ہو گئی ہے لیکن اس کی وجہ سے چونکہ اتنے اس پر جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ایسے لوگ ہیں وہاں پہ ایسکرم کھا رہے ہیں پڑک اب وہ جہاں پہ اس نے وہ پھینکا ہے ریپر پھینکا ہے کب پھینکا ہے کچھ چیز پھینکی ہے اس کو وہاں سے اٹھائے گا کون ہے اب اگر فرس کریں اور اسی طرح سوٹا مار پارٹی ہماری بڑی ہے اب بیٹھے ہوئے ہیں سوٹا لگا رہے ہیں سوٹا پھینک دیا آپ نے اب خوٹ سے یہ دیکھیں اب ایسی جگہوں کے اوپر اگر ٹریکس بنے ہوئے ہوں گے تو ایسی طرح کی لٹرنگ کو ہم نے یہ ٹریل تھری اور فائیب کی بے شمار دفعہ ہم نے صفائی کی ہے یار ہم دور کیوں جائیں ہم کیوں لور میڈل کلاس کو یا ان کو الزام دیں پڑے لکھے لوگ ٹریل تھری اور فائیب پہ جاتے ہیں نا یار ہر دوسرے دن اتنا گاربیش نکلتا ہے اچھا بریک لے رہے ہیں بریک لے رہے ہیں تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اسی کے اوپر مزید بات کریں گے کہ سیاہوں کی تربیت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے جہاں ہم سیاہت کے فروغ کی بات کرتے ہیں سیاہت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو تربیت بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ میں ناظرین سیاہت کے حوالے سے ہم نے بات کی اور ساتھ ہی ساتھ سیاہوں کی تربیت کے حوالے سے بھی بات کی جہاں ہم سیاہت کے فروغ کی بات کرتے ہیں تو وہاں سیاہوں کی تربیت بھی ہونا بہت زیادہ ضرورت ہے جس کا ہمیں بہت زیادہ فقدان بھی نظر آتا ہے اور منیر صاحب جساں بریک سے پہلے آپ نے بھی بہت سی باتیں کی کہ ہم جس طریقے سے لٹرنگ کر دیتے ہیں چیزوں کو پھینک دیتے ہیں یہاں سے موج مستیاں کرنے کو جاتے ہیں جو کچھ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں انہیں اپنے ساتھ نہیں لانا پسند کرتے بلکہ وہیں چھوڑ کر آ جاتے ہیں یہ ایک سیچویشن ہے تربیت بہت زیادہ ضرورت ہے سر یہ فرمائیے گا کہ اس طرح کی سیچویشن میں ہم ماحول کو کس طریقے سے بہتر کریں کہ جو ہمارا انٹرنیشنل لیول کا ٹوریسٹ ہے وہ ان مقامات کی طرف جو ہے اٹریکٹ ہو خاص الخاص گلگل بلتستان کی طرف کیونکہ ان کے لیے گلگل بلتستان کی خوبصورتی جو ہے وہ بہت زیادہ مانے رکھتے ہیں اب یہ دیکھیں احسن ایک تو یہ ہے کہ ایس او پیز بنانا بہت ضروری ہے اور ان کا سختی سے نافذ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایک بات ایس او پیز ہیں ایس او پیز کا کافی سسٹینبل ٹوریزم کی پالیسز گلگل بلتستان کے حوالے سے کافی بنی ہوئی ہیں اور جب سنٹر کراکنو نیشنل پارک بنایا گیا تھا تو اس میں بھی ایڈنٹیفائی بھی کیا گیا ایون جو ماؤنٹن ہیریٹیج ہے وہ بھی ڈاکومنٹ کیا گیا ہے میپس بنائے گیا ہیں ٹریکس بنائے گیا ہیں چیزیں موجود ہیں صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اگر اس کو ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں ایس او پیز کو یار بڑے ایس او پیز نہیں ہیں آپ مانیٹرنگ کوئی ایسی گرین فورس بنا دیں جو جا کے گچن اپلے بھائی جان یہ کر کے کیا گئے ہیں آپ دیکھیں آپ نے چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ سے لگا کے لوکل مانیٹرنگ کرنی ہے جیسے ڈالفن پولیس آج کل گچی پکڑ لیتی ہے وہ بھی خیر وہ تو ایک بہت سیاسی بات ہے لیکن آپ نے کہا ہے یہ میں نے ازرائی تفنیم جو بینل اکوامی ٹورسٹ ہے دیکھیں آپ کے پاس پانچ ایسی چھوٹیاں ہیں جن کو سر کرنے کے لیے سیاہ مرے جائیں گے جیسے ایورس کو سر کرنے کے لیے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں نے ایورس سر کرنا ہے اور انہوں نے اس طرح کا انوارمنٹ بنایا ہوا ہے آپ کے پاس دنیا کی آٹھ ہزار سے زیادہ بلند پانچ چھوٹیاں ہیں صرف اگر کیٹو کو ہی اگر آپ طریقے کے ساتھ چلا لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے پورے پاکستان کا پچاس ساٹھ فیصد خرچہ تو صرف کیٹو نکال سکتا ہے ہم نے دو ہزار چودہ میں پاکستان کی پہلی کیٹو ایکسپیڈیشن گی تھی اور ہم نے اس پروجیکٹ میں جو ہمارے ہائی آلچیٹوٹ پورٹرز ہیں ان کی تربیت کی جی پی ایس سسٹم کو استعمال کرنے ساری چیزیں اور پھر ان کو ہم نے ساتھ آٹھ نو لوگ جو سلیکٹ ہوئے تھے پھر ان کو پھر ہم نے جنہوں نے پیرامیٹرز کے مطابق تربیت مکمل کے ان کو بھیجا اور پھر اس کے اوپر ایک امریکن فلم میکر نے اس کو پر فلم بھی بنائی کہ اب کونسپٹ نیا تھا اب نیا کونسپٹ لے کر آتے ہیں اور اس کو بجائے اس کے کہ آپ چھے آٹھ ہفتے دوبئی میں جا کے بیٹھ کے یشیاں مار کے دوبئی ایکسپو میں آ جائیں اور برلن میں جا کے آپ پورا وقت گزاریں ڈالر شالر خرچ کریں اور تصویریں چار مقلف کیا آپ انتے ہیں کہ ہاں ٹیربل ایٹیس ٹو سی فوٹوز ہمارے جو ٹور آپریٹرز اور لوگ جا کے جو اپنے فیس بک وغیرہ کی اوپر ڈالتی ہیں دی آر سچ لاؤزی تنگز آپ انڈ میں کر کے کیا آتے ہیں بس وہ صرف چند تصویریں ہوتی ہیں جو آپ نے حسینہوں کے ساتھ اور ایک یادگار ہوتی ہے کہ ہم نہ ہمیں میٹنگز نہیں کوئی ایگریمنٹس نہیں ہیں اب کتنے ایلپائن کلبز ہیں دنیا کے اندر آپ کے کن کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں کتنی ایکسپیڈیشنز آپ نے پلان کر لی ہیں گلگت بلتستان گورنمنٹ نے ایلپائن کلب پاکستان ہمارا میں بعض وقت اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ تم لوگ ایسا کرو لگ دو چیڈرنز ایلپائن کلب پاکستان کیونکہ آپ نے مارگلہ سوپر کی کوئی اکٹیوٹی پلان نہیں کرنی آپ نے جو آرٹیفیشل بال ہے اس اوپر بچوں کو ٹڑھانے کے لئے آپ نے کچھ پلان نہیں کرنا تو آپ ایلپائن کلب پاکستان نہ رکھیں اب آپ چیڈرنز ایلپائن کلب پاکستان کر دیں بہرہر اب کچھ اور اس کی کوئی شیپ اپ ہو رہا ہے اب اس کا فیوچر کیا ہے لیکن گلگت بلتستان گورنمنٹ کے پاس خزانہ موجود ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ نیپال کے پاس کرافٹس میں بھی کچھ نہیں ہے کرافٹس میں بہت کچھ ہے اسی کیوں پر مزید بات بھی کریں گے آئندہ آنے والے پروگرامز میں کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے بہت شکریہ منیر احمد صاحب ماہر محولیات اور سیاہت ہمارے ساتھ رہے اور بہت ہی زبردست قسم کی باتیں کی سیاہوں کی تربیت کے حوالے سے بھی آج ہم نے بات کی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور نئے کانسیپٹس جو ہیں سیاہت کے حوالے سے ان کو بھی اجاگر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ دنیا بدل رہی ہے اور دنیا کے ساتھ اگر ہمیں چلنا ہے تو پھر اسی کے ساتھ کمپیٹ کرنے والے ماحول کو بھی ہمیں جنریٹ کرنا پڑے گا پاکستان زندہ بات گلگل بلتستان پائندہ بات اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ